بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیفرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آ رہا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے میرے دیکھنے والوں کو کہ میں پوری ٹیم کے ساتھ کراچی میں مجود ہوں یہاں کا فوڈ ایکسپلور کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں آج ہم کریم آباد میں موسا کالونی میں مجود ہیں یہ یہاں پہ بہت بڑی فش کی مارکیٹ ہے مچھلی کی مارکیٹ ہے یہاں پہ کےکڑا جھینگا چھوٹی مچھلی جس کو آپ پونگا کہتے ہیں اور ہر قسم کی یہاں پہ مچھلی مجود ہے پنجاب کی طرح یہاں پہ کوئی سیزنل نہیں ہوتی یہ بارہ مہنے یہاں پہ مچھلی ملتی ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پہ خریداروں کا راشہ لگا ہوا ہے کون کون سی نسل کی مچھلی ہے اور کس ریٹ پہ ہے مکمل آج جو ہے نا فش مارکیٹ ایکسپلور کریں گے آپ میرے ساتھ رہیے کہ آپ دیکھتے ہیں یہاں کراچی میں کون کون سی نسل کی مچھلی آتی ہے لاؤ بھنی ایک یہاں پہ ہم مارکیٹ میں فش کی شاپیں مجود ہیں یہ والی فش آپ دیکھیں یہ کیا نام ہے اس فش کا سفید پاپڑی سفید پاپڑی اس کا نام ہے کیا ریٹ اس کا سڑھے چھے سو روپے کلو کتنی نسل کی فش ہے آپ کے پاس یہ کون سی ہے یہ یہ سول ہے یہ سول ہے اس کا کیا ریٹ ہے 300 روپے آپ 300 روپے کلو اور یہ والے اٹھائیے گا یہ سارم ہے یہ سارم ہے اس کا کیا ریٹ ہے 300 روپے تین سرم possibilities اس کا کیسے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا فنگر بنتا ہے بسکٹ بنتا ہے یہ بغیر کاپڑی سے ہے بغیر کاپڑی بگر کاپڑی یہ دیکھیں جی بغیر کانٹے سے یہ فش ہے 320 روپے کلو اس کا ریٹ ہے یہ فنگر تین سرم وغیرہ جو آپ کھاتے ہیں فش کے اس سے تیار ہوتے ہیں وہ اور یہ دوسری جو یہ ورائٹی پڑھی ہے آپ کے پاس یہ مشکہ ہے مشکہ اس کا کیا ریٹہ ہے ساڑھے چار سو روے ساڑھے چار سو روے اور وہ بڑے والے فش جو ہے دکھاؤ کیا نام ہے اس کا سفید کون کون سفید کون یہ دیکھیں وہ دوسری بھی اٹھاؤ یہ سفید کون ہے اس کا کیا ریٹہ ہے یہاں پہ یہ ساڑھے پانچ سو روے کلو ہے سفید کون اس کو کہا جاتا ہے مزید بھی ہم یہاں پہ جو کیکڑے کی ورائٹی ہے جھنگے کی ورائٹی ہے چھوٹی فش ہے وہ کس طریقے سے استعمال کی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں ہم انشاءاللہ یہاں پہ ویزٹ کرنے کے لیے آپ شوز نہیں پہن سکتے ہیں شوز کو ہم ہٹانے لگے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک فش والے بھائی سے یہ سلیپر لے لیے ہیں کیونکہ یہاں پہ پانی ہوتا ہے کافی زیادہ اور آپ موزے یا ساکس وغیرہ جوز نہیں ہوگا اس لئے بوٹ بغیر ہم سایڈ پہ کر رہے ہیں آپ یہاں کا ویزٹ کریں تو سلیپر پہنکے آئیے گا ورائٹی اسلام الیکم یہ کیا چیز ہے یہ جھنگ ہے کہ ریٹس کا دھائی سو روپے کلو اور یہ کیا چیز ہے یہ بڑا ہے یہ چار سو روپے کلو یہ سول ہے کیا ریٹ ہے اس کا دو سو روپے کلو تو یہ بارہ مینے آپ یہاں میں پیش سیل کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ کلی ہے کلی جھنگا کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا کمال زبادست یہ کون سی پیش ہے یہ دانگری ہے اس کا کیا ریٹ ہے چار سو روپے کلو شکریہ اسلام علیکم یہ کون سی پیش ہے رامس یہ رامس ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیا ریٹ ہے اس کا حضر جی یہ سڑے چار سو روپے کیجی ہے اس کے اندر کانٹا ہوتا ہے بغیر کانٹے سے ہے کانٹے کا ہے بغیر کانٹے سے ہے سڑے چار سو روپے کیجی زبردست اور یہ ساتھ والی کون سی ہے یہ والی یہ سیور ہے اچھے سیور سیور اس کا نام ہے ٹھیک ہو گیا یہاں بھی دیکھیں بہت ساری ورائٹی یہاں بھی رکھی ہوئی ہے فش کی یہ ان سے پوچھتے ہیں یہ کون سی یہ کون سی یہ کالی پاپ لڑ ہے کالی پاپ لٹ یہ کالی پاپ لٹ ہے چھے سو روپے کیلو اچھے جزبردست اور یہ والی کون سی ہے یہ دہیا اس کا کیا ریٹ ہے سڑے تین سو روپے کیلو اور یہ والی سہرہ پانچ سو روپے کیلو ساڑھے پانچ سوربے کلو کیا نام بتایا اس کا گسر اس کے موں میں کیا ہے یہ زبان ہے اس کی اچھا 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 موٹی زبان کیوں ہے اس کی اچھا ہوا ہے اس کے اندر اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا اور یہ کونسی ہے جس کے اوپر یہ اس طریقے سے ڈاٹس ہیں اور کونسی پرائیٹی ہے آپ کے پاس یہ کونسی ہے اسی کا چھوٹا والا ہے یہ بڑا ہے یہ ساڑے پانچ سوربے کیجی سات سوربے کیجی اس کے اندر کانٹا نہیں ہوتا ایک ہی کانٹا ہوگا بڑا یہ دیکھیں جی یہ فش کے اوپر برف ڈالی جا رہی ہے تاکہ یہ خراب ہونے سے بچایا جا سکے اس کو اس طریقے سے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کونسی فش ہے جی یہ والی بام ہے بام ہے چھوٹا بام کیا ریٹ ہے اس کا جس کو سامپا مچھی بھی کہتے ہیں وہی ہے یہ اچھا یہ بام ہے یہ چھ سوربے کیلو تین سوربے کیلو اور یہ چھوٹی یہ دو سور اچھا اس کا کیا کیا جاتا ہے چھوٹی مچھی کا یہ بیڑا مچھی ہے اچھا اس نے اس کا کیا کرتے ہیں پکاتے ہیں اس کو بھی ایک رائتہ بھی تو بناتے ہیں فش کا رائتہ بنتا ہے وہ یہ والی فش ہے اس فش کا رائتہ تیار کیا جاتا ہے یہ دیکھیں اور یہ والی جو فش ہے یہ والی چھوٹی والی اس کا بھی رائتہ تیار کیا جاتا ہے یہاں پہ بڑے والے جھنگے کیا رہت ہے اس کا اچھا ساڑے آٹھ سو روپے کیجی کیسے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا وہ اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ میڈیم سائز ہے اچھا کلو میں تیز دانے پیس تیز دانے اچھا کلو میں اور اس کو جیڑا بولتے ہیں اوریشنال جیڑا جیڑا اس میں بہت سے نسل آتا ہے یہ سب سے علاق والیٹ علاق والیٹک ہے اور یہ والی جو فش میں آپ کے پاس دیکھ رہا ہوں ایک یہ والی یہ کون سے نسل کی ہے سمندری صافی اس کو میں اٹھا لوں سمندری صافی اس کا کیا ریٹ ہے چار سو روپے کیلو کانٹے نہیں ہوتے بسکٹ کر سکتے ہیں فنگر کر سکتے ہیں شادی پیاو کیلے بھی اس پر کر سکتے ہیں سمندر کی ماشاءاللہ زبردست اور یہ والی کونسی ہے یہ والی کالا پاپ لیٹ ماشاءاللہ اس کا کیا ریٹ ہے یہ والی جو ہے ابھی ریڈیس کے کب ہے اچھا آپ کے پاس کتنی نسل کی کتنی ورائٹی ہے فش کی میرے پاس جو ہے نا گز بارہ ورائٹی اس وقت ہے ہے اس وقت اور آپ کھڑا لیٹ آئے اچھا اچھا ابھی آپ سیل ہو گئی سیل ہو چکے اچھا اچھا صحیح ہو گیا وہاں پہ فش تیار ہو رہی ہے یہ کیا بنا رہے ہیں آپ یہاں پہ یہ مشکلہ فیلے ہے یہ ہریگا فیلے اچھا یہ فیلے تیار کر رہے ہیں بون لیس ہاں ہے اس طریقے سے پھر آپ اس کو سیل کرتے ہیں اچھا اچھا ایک پوری انہیں کیم فش شروع سے لے کے ایک فش شروع سے آپ بنا کے دکھائیں ہمیں فیلے کس طریقے سے آپ نکالتے ہیں اب آپ کو یہاں پہ مکمل مچھلی کا کٹنگ کا طریقہ بتانے لگے ہیں اس طریقے سے کٹنگ کر کے اس کا فیلے تیار ہوتا ہے اس طریقے سے پھر یہ پیک ہو کے اور مارکیٹ میں چلا جاتا ہے جس کی ہم فنکر وغیرہ بسکٹ وغیرہ تیار کرتے ہیں اچھا یہ کون سی فیش ہے پہلے یہ بتائیں بلیک پاپ لیٹ آپ اس کو کہاں سے کٹنگ کریں گے یہاں سے کٹنگ کریں گے اس کا بھی اس طریقے سے نکال دیں گے یہاں سے آپ نے کٹنگ کریں گے اور یہاں سے کٹنگ دکھنے لگے جہاں سے اس کا مین کینٹ اٹھا پھر زبردار یہ اس کے زبان ہے یہ اس کے زبان ہے اس کے سکن کے ساتھ ساکھیں گے اس طرح سے اس طرح سے یہ تیار ہو گیا پورا نکلے گا یہ پورا کھال اتار دیں گے پہلے کلیر کر لیں یہاں سے کٹ لگا کے یہاں سے کٹ لگا کے بلکل یہ جو ہے اس کی یہ جو مین کانٹا ہے اس کو الگ کر رہے ہیں جو یہ کانٹا ہوتا ہے جس کو ہم کنگی کہتے ہیں وہ اس طرح سے بڑی سفائی سے الگ کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کسی سفائی سے انہوں نے اپنا یہ چھوڑا چلا رہے ہیں یہ آپ نے الگ کر دے یہ ویسٹ ہے یہ دیکھیں یہ پورا انہوں نے یہ یہاں سے یہ دھانچہ نکال دیا فش کے اندر سے اکتنی ٹکنیک سے اور ترتیب سے نکال دیا یہ مین اس کی کنگی ہوتی ہے مین کانٹا یہ سائیڈوں پہ جو اس کی ہوتی ہیں اس طرح سے یہ نظر آپ کو آ رہے ہیں یہ ویسٹ ہے اب یہ دیکھیں یہ انہوں نے نکال دیا اب اس کو آپ کیس طرح سے کریں گے یہاں سے کٹیں گے اور اس طرح سے سکین کے ساتھ سے اور یہ اوپر سے جو اس کا فلے ہے جسے آپ لوگ کہتے ہیں اس طرح سے نکالتے جائیں گے یہ بڑے پیار سے نکال دیا انہوں نے دیکھیں ٹھیک ہو گیا زبردہ زبردہ اس کا کیا ریٹ ہے فلے کا کیا ریٹ ہے کون سے بھائی کو کالے پاپڑ کا دو ہزار بے کیا جی ٹھیک ہو اب یہ یہاں سے سینٹر میں سے اس کے دو پیس کریں گے اس طرح کٹ لگائیں گے اچھا ایک کانٹا ہے وہ بیچ میں سے نکالنا ہے آپ نے یہ کانٹا تھا یہ بھی انہوں نے بیچ میں سے سینٹر میں سے نکال دیا اب اس کے بعد اب کیا کریں گے یہ ثابت جائے گا اسی طریقے سے دکھائیں یہ سائٹوں سے کانٹی وغیرہ ہیں جو ایک آدھا رہ گیا وہ اچھے طریقے سے اس طریقے سے نکال رہے ہیں یہ نکل گیا یہ نکل گیا یہ فیلے ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں یہ کس طرح پیار سے کتنی نزاکت سے فیلے ریڈی ہو چکا ہے یہ طریقہ ہے یہاں پہ جو مارکیٹ میں آپ کو فروزن فیلے ملتا ہے وہ اس طریقے سے یہاں پہ تیار کیا جاتا ہے کیسے آپ ٹھیک ہیں بہت ملکم آپ بھی دیکھتے بٹا چلو ماشاءاللہ ملکم 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 یہ ایک اور شاپ میں موجود ہیں یہ کون سی فیش ہے بیٹا ملکم 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 600 روپے کیجی وائٹ کون زبردست یہ تو دیکھو میرے قد جتنی برابری ہو رہی ہے وائٹ کون 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 سی ورائٹی کون کون سی نسل ما شاء اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لئے پیدا کر دی ہے اور یہ والی کون سی ہے ساتھ والی رامس سافی اس کا کیا ریٹ ہے سڑھے پانسو روپے ما شاء اللہ زبردست جی دوم سے پکڑو یہ دوم سے کیوں پکڑنا پڑے گا نازو مچھی ہوتی اچھا اچھا اس کا پیٹ پڑھ جائے اس کی ملیوں پڑھ جائے اچھا نازو گھات سے پکڑنا پڑتا ہے یہ سلمہ یہ نازو گھات سے پکڑنا پڑتا ہے کیا ریٹ ہے اس کا اس کا تقریبار ہاتھی ہزاروں پڑھ ہزار پہ کے جی اس کے اندر کانٹا ہوتا ہے ایک کانٹا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ کیسا ہے کھانے میں ماشاءاللہ زبردست جی اس کو پکڑنا بھی یہاں سے آپ نے یہ رکھے ہیں وہاں پہ اور کون سی ورائٹی ہے آپ کے پاس یہ کون سی ہے آپ کو ڈائی بولتا ہے ڈائی ڈانگری اچھا ڈانگری ہے کیا نام ہے اس کا اس کو بولتا ہے ڈائی ڈانگری اور اس کو اس کو بولتا ہے ڈائی ڈانگری اور اس کو رہو میٹے پانے اور یہ یہ ہیرا ہیرا ریڈ سلیپر ہیرا دیکھیں کمال یہ دیکھیں ریڈی سلیپر ذبردست اور کون سی وریٹی آپ کے پاس یہ کونسی ہے یہ ملید شوکیار کھگا ملید ذبردست اور یہ والی کونسی یہ کیونسی ہے یہاں پہ جو رکھی ہوئی ہے یہ کونسی والی ہے یہ واہٹ کول اس کا کیا ریٹ ہے کتنی وریٹی آپ کے پاس فشکی اور یہ والی دکھائیں یہ یہ مجھے اٹھا کے دکھائیں اس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے وائٹ کول اس کو جیرے کا نام سے پشاند ہے جیرے کا نام سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت فیش ہے جی یہ لیں جی الحمدللہ ہم نے یہاں پہ کریم آباد موسا کالونی میں فیش کی مشہور مارکٹ آپ کو وزٹ کروایا اور آپ کو بتایا یہاں پہ کس طریقے سے کاروبار ہو رہے ہیں لوگ کس طریقے سے فیش کو بارہ منہ پسند کر رہے ہیں اور کون کون سی ورائٹی اور کون کون سی نسل اللہ تعالی نے ہم انسانوں کے لئے پائدہ کر دی ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کام میں اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹر ویڈیو اور یہاں کا جو فیشی مارکٹ کو ایکسپلور کرنا اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبایا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں اردگرد لوگوں کا میرے بھائیو بہت سارا خیال رکھا کریں مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے کہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ شکریہ